میں پیجل اور سوکشتہ منتالے کے اندان مانگو پر اپنی بات کہنے کے لئے کھڑا ہوں آپ نے اوشر دیا ہے اس لئے آپ پہ دنواد پرتبی دبست پر ایک مہتپونڈ بسے پر چرچہ صدر کر رہا ہے اس لئے میری پہلی پراترہ ہے کہ پیجل اور سوکشتہ جس صرف راجنیدی کا وشہ نہیں ہے سرکاریں لگاتار چلتی ہیں اپنے ڈنگ سے سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن کچھ آکڑے ہیں جو دیس کی سنسط کے سامنے آنے چاہیے جو بھارت سرکار کے پاس آکڑے ہیں جو کل بساوٹے بتائیں کہ جہاں پر پیجل چاہیے تو سولہ کروڑ چھانے ویزار چھہ سو چو سٹھ وہ جو پونڈتہ جس کو کبر مانا گیا ہے وہ لگوک تیرہ کروڑ چھہ ہزار چار سو چھتیس اور جو آنسک روپ سے بساوٹے بتائیں گئی ہیں وہ تین کروڑ بائیس لاکھ آٹسو باتیس لاکھ دو ہزار آٹسو سٹاسی ہیں اپتہ جی میں یہ آکڑے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آکڑے اس تھر رہنے والے آکڑے نہیں ہیں دیس کی آزادی کے بعد اکیاسی کے بعد سے جتنی بھی سرکاریں آئیں انہیں نشط افصد میں کچھ نہ کچھ کام کیا ہے لیکن جو آکڑے بتاتے ہیں وہ اتنے دل دہلا دینے والے آکڑے ہیں کہ جن کو ہم نے پوری طرح سے کبر مانا کہ یہاں پر پانی مہیا کرا دیا گیا ہے لیکن جو ہماری بھوکولک پستیتی ہیں وہ مانے گئے کارنوں کے کارن جو پردوسن پھیلا جو آبادی بڑھی ایک گاؤں پوری طرح سے مان لیا گیا کہ یہاں پر پیزل کی ویوستہ ہو گئی ہے لیکن آبادی بڑھ گئی اور وہ کبر سے باہر ہو گیا اور وہ آنسے کبر کے روپ میں آ گیا اس پر کبھی بہت گمبیرتہ سے وچار نہیں کیا کہ ہم باستوں میں کس کو پریوہاسپ کریں یہ پہلی چنوتی سائد ہمارے سامنے ہے دوسرا آکڑا ہے جو پریشروں کے بھیتر جل آپورتی کا ہے وہ کلدیس کا پیتیس پرسد ہے اور جو دوسرے آکڑے ہیں وہ بہت دکھ دینے والے ہیں کہ پانچ سو میٹر سے کے کم سے جو آبادی پانی دینے کے لیے جاتی ہے وہ لگوک بیالیس پیز دی ہے تیتالیس پیز دی ہے اور جو پانچ سو میٹر سے آگے جاتے ہیں لینے کے لیے پانی پینے کے لیے وہ بائیس پرسد آج بھی تک سر ہے اوبادی جی ہماری کمیٹی تمیل ناڈو گئی تھی یہ بات میں شدن کے سامنے اس لئے کہنا چاہتا ہوں میں گاؤں سے آتا ہوں یہاں پر پانی کا بھیشن سنکرت ہے میں بندل کھن سے آتا ہوں مجھے گاؤں میں لے جایا گیا تھا تمیل ناڈو میں اور وہاں پر جو بیوستہ ام نے دیکھی گرام پنچہ آئے وہ پورے گاؤں کو پانی دے رہی ہے اور باغہ ایکوہ وارٹر کے حساب سے دے رہی ہے کہ ایکوہ وارٹر پوری طرح سے ہنڈیٹ پرسنٹ سدھ پیجل لیکن جو چیز جس نے مجھے پربابت کیا کی باغہ ایک ٹی ایم کی ترج پر انہیں ہر پریوار کو ایک ایک ٹی ایم کا گھاٹ جیسا دیا ہے گھٹی جائے گا وہاں لگائے گا اور بیس لیٹر پانی لے گا تین روپے میں اور اس کے تین روپے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر چلا جائے گا مجھے سویدھا بھر سے آسائے نہیں ہے ملا میرا آسائے ہے کہ اس سے کم سے کم سکم سدھ پیجل کی ایک بوند بھی اس گاؤں کا سربنج اپنی مرجی سے نہیں لے سکتا اس کا درپیوگ نہیں ہو سکتا میں اس بات کی سرائے نہ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کیونکہ پانی کو بچانا سب سے اہم سوال ہے صدق جل کو بچانا بہت اہم سوال ہے نہیں کچھ کہہ رہے ہیں جنرکل میں یہ بات میں ساپرس کیا رہا تھا اس پیکر کو آپ کی تعریف کر رہے ہیں جو سچ ہے جو دیکھ کر آیا ہوں وہ کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج وہ سب سے بڑی چنوتی ہے وہ چنوتی ہے کہ جو پیسہ آیا کیا وہ راجے سرکاروں نے خرچ کیا ہم ایک دوسرے کے آنکڑوں کی اویلہ کرتے رہتے ہیں ابھی مگردی جی بول رہے تھے انہیں آنکڑا پیجل کا اور سوکشتہ اویان کا ملا کر کہہ دیا جو مجھے طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سنسط کے آنکڑے سے وہ میل نہیں کھاتا لیکن میں نے جب این آئی دی وی پی کی راسی کے بارے میں دیکھا اتر پردیس راجستان مہاراشت کرناٹک جمہو کسبیر پسٹے منگال اور بیہار انہیں راسی خرچ نہیں کی نبی فیزی راسی خرچ نہیں کی گئی اور یہ وہ راجے ہیں جہاں آج بھی پینے کے پانی کا سنکٹ ہے آلوشنہ کیلئے نہیں لیکن جتے ہم نے راجے سرکاروں کو اس بات کے لیے تیار نہیں کیا مانسک روپ سے اور سدن میں ہم دلوں کے آدھار پر تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی پیجل کی اس سمسیہ کا سمادان کھوچ سکتے ہیں اس قرار سے میں نے ساکڑوں کو کہا ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ اس تنسط کی چرچہ کی پہلی چنوتی ہے کہ سرکار میں چاہے کندر میں کوئی ہو چاہے راجز میں کوئی ہو پیجل کا معاملہ راجز سے چڑھا ہے لیکن جو ابھی چوجوے آیوک نے جو رپورٹ دیئے جس کی آدھار پر راجز سرکاروں کو پیسہ دیا گیا ہے لیکن راجز سرکاروں کی پروتی ہوگی کیا کہ پیسہ لینے کے بعد میں کیا وہ ایمانداری کے ساتھ خرچ کریں گے ابھی اس قیمدی سرکار کے پیسے کو پوری ایمانداری کے ساتھ خرچ نہیں کیا گیا کیا صدن اس بات کے دباؤ کے لئے تطور ہوگا کہ چاہے کسی بھی پارٹی کی راجز میں سرکار ہو اس کو جو پیسہ دیا جائے وہ ایمانداری کے ساتھ اس کو سمیہ سیما کے بھیتر اپنی ہی حسنہ کے تحت خرچ کرے گا یہ نشد روح سے سندیز سرکار کی چرچہ سے جانا چاہیے دوسری چنوٹی جب میں مانتا ہوں کہ بھومی کا جل جس کی ریپورٹ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ جلسانزادن بھوا کی ریپورٹ ہے لیکن اس سمسیہ سے جڑتی ہے کہ جو ہمارا بھومی گت جل ہے وہ دنوں دن گھٹا جا رہا ہے اور آج بھی ہمارے پاس میں پینے کے پانی کے سمادان کے لئے تین ہی راستے ہیں یا تو بھوزل کا ہم اپیوک کرے یا سمدوی جل کا اپیوک کرے یا گلیشیر کے پانی کا اپیوک کرے یا جو بان ہم نے بنائے ہیں اس کے آدھار پر ہم دیں کیونکہ جو لگاتار جلسٹر گر رہا ہے اس کے قرارن ہمارے جو چھوٹے تالاب جو ہماری بیدنے والی چھوٹی موٹی ندیاں یا جو ہمارے کوئے تھے ان کا جلسٹر ختم ہو گیا اور آج وہ پینے کے لائک نہیں ہیں اس کے دوسرے بھی قرارن اس کے قرارن پردوشنڈ بھی ہے رسائنک اوبرک کے قرارن ہے سیور لائم کے قرارن سیویس کے قرارن ہے اوڈیوں کے جو کچھرہ ہے اس کے قرارن ہے ہمارا ایک لیویل پر دو سو سے لے کر تین سو فیٹ تک کا ہمارا انڈرگراؤن باٹر خراب ہوا ہے یہ دوسری بڑی چنوٹی ہے جس پر صدن کو وچار کرنا پڑے گا مجھے آنکڑے ہمیں نہیں کہہ رہا ہوں دیش کی آجادی کے بعد سے جتنے بھی آنکڑے آئے ہیں وہ اس بات کے گباہ ہیں کہ ہم اس گرابٹ کو روک نہیں پا رہے ہیں اوپردک شمود ہے اور میں اس میں ایک آنکڑے بھر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انیس سو انکیان نوے میں جب ریپورٹ آئی تھی تو پرتی وقتی ہمارے پاس جو اپلد دیتا تھی وہ پہچ ہزار ایک سو ستتر لیٹر تھی پرتی وقتی انکیان نوے میں وہ بائیس سو رہ گئی دوہزار ایک میں وہ اٹھارہ سو انتر ہو گئی دوہزار پچیس میں آسنکہ ہے کہ وہ تیرہ سو اکتالیس رہ جائے گی میں آپ سے بڑی بینمتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جی جو آقڑہ ہے ساتھ میں یہ آقڑہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دیش میں کہاں پر جہاں آبادی کا گھنٹ تو ہے وہاں پر پانی نہیں ہے ہمارے پاس پانی کہاں جہاں پر گلیشیر ہے جہاں پر آبادی کا گھنٹ تو کم ہے وہاں پر پانی زیادہ ہے لیکن جہاں پر ندیاں ہیں جیسے نارتیشتہ سب سے زیادہ اگر کسی بیسن میں پانی ہے تو وہ برمپتر و بڑاک بیشن میں لیکن سب سے کم کہاں ہیں سابرمتی میں سابرمتی بیشن میں اور بھی تین میسنوں کا میں نام اللہ کرنا چاہتا ہوں ماہی پینر جہاں پر پانی پوری طرح سے سکڑ گیا ہے اس آنکھڑے کو اس کو بتانے کی ضرورت ہے مجھے اس لیے کیوں تو لگتا ہے کہ ہم پانی لائیں گے کہاں سے ایک لکش رکھا گیا کہ گرامی شیطر میں پرتی وقتی چالیس لیٹر سے پچھ پن لیٹر تک سب سے پانی دینے کا پرون سرکار کرے یہ لکش ہے میں ایک سرس کے ناتے میں نے کہا کہ میں جس بھومی سے آتا ہوں پتھاری بھومی سے یہ لکشے چالیس سے گھٹ سکتا ہے چالیس سے بڑھ رہی سکتا یعنی ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ بچار نہیں کیا آپ پانی کہاں سے لے کر آئیں گے میں پھر گئے چنے کی بات کروں گا کہ سمدر سے ہم جب پینے کا پانی یا انوپیوک کے لیے بنانا چاہے تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہمارے پاس میں نہیں ہے لیکن جہاں پر بھوزل نہیں رہا وہاں پر آبادی کا گھنت تو بڑھ گیا ہے وہاں پر آپ پانی کہاں سے لے کر آئیں گے پانی ہے کیونکہ ہم کم پانی والے چھتر ہیں تو جو اپیوک کیا ہوا پانی ہے اس کو کم سے کم بگیچے میں اور فلس میں تو ہم اپیوک کر سکتے ہیں ریٹیٹمنٹ کر کے یہ پراؤدان ابھی نشلے سطر پر گاؤں میں نہیں ہے ہو سکتا ہم آنگروں میں کسی ہوتلوں میں ہو لیکن مجھے لگتا ہے یہ بڑی چنوٹی ہے دوسری چنوٹی ہے اس پر ویچار کرنا چاہیے تیسری چنوٹی میں مانتا ہوں کہ ایک کروڑ ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پچاس کروڑ روپیہ ابھی تک واسطوک روپ سے ریچارجنگ کے لئے خرچ ہوئے ہیں کہ ہم پھر سے پانی کو جمین کے بیتر بھرنے کا کام کریں اس کے لئے ہمیں ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پچاس کروڑ روپیہ ابھی تک خرچ کر دیئے گئے لیکن باٹر لیول بڑھا نہیں باٹر لیول گھٹ رہا ہے میں تین باتیں کہوں گا آج کے برطمان اس طرح پر زمین میں جو واتر لیول ہے کیا ہم اس دیس میں قائم رکھ پائیں گے یہ چنوٹی ہے لیکن وہ تو گھٹ رہا ہے بڑھانے کی تو چھوڑ دیجئے آباد ہی بڑھ رہی ہے لیکن پانی کا اس طرح گھٹ رہا ہے اس کی قوانٹیٹی گھٹ رہی ہے یہ دونوں بھی پیتر سامنے جانے کا کام آج دیس کے سامنے چنوٹی کے روپ میں کھڑایا اپادک شمود ہے اور اس لئے میں آپ سے بڑی بنمبردہ کے ساتھ کہوں گا کہ جو لیول کم ہے جس کارن جو نئی بساوٹے ہیں وہ سوکھے کے کارن بھو جل میں داس آنے کورپنوں کا اور سی بیج اور عوضوں کے تدہ اپسستوں کے درشاؤ کے کارن جو پانی خراب ہو رہا ہے جو کل تک پینے لائک تھا آج سے دس سال پہلے جو پانی پینے لائک ہے وہ آج پینے لائک نہیں ہے ہمارے مطر آرسینے کی بات کر رہے تھے آرسینے کچھے تر مستیس میں بڑھتا جا رہا ہے اپادش مہود ہے گھٹنے کا نام نہیں لے گا جو آپ کے بس کا نہیں ہے آپ آرسینے کچھے تر کو گھٹا نہیں سکتے لیکن آپ روک بھی نہیں پا رہے ہیں یہ گاؤں کی پہلے پرندی آرسینے سے پروابط تھی اب پورا گاؤں پروابط ہو گیا دس سال کے بعد اس چنوٹی کا سامدہ کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر پریاز کرنا پڑیں گے میں چوتھی چنوٹی مانتا ہوں کہ جو پانی کے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کم سے کم ہم کتنا لیٹر سبد پانی ایک پریوار کو دے پائیں گے ہم پارگرسی ڈھنگ سے آپس میں مل بیٹھ کر راجیوں میں کس کی سرکار ہے کیندر میں کس کی سرکار ہے اس کی پڑوا کیے بغیر ہمیں شمتہ کرنا پڑے گی کہ ہم باستوں میں پرکی پریوار سبد پانی دے پائیں گے کی نہیں دے پائیں گے پانچ بھی چنوٹی ہے کہ بارویں پنچے برسی اوزنہ میں جو بھی چرستائی جلس روتے کہا گیا تھا بارویں پنچے برسی اوزنہ میں اس میں سرکار کسی کی بھی ہوگی لیکن انہوں نے کہا جا کہ ہم گروبتہ کے لیے ان کو پسرک کر کے رکھیں گے میں آج چنتہ کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان پانچ برسوں میں جو وہ چرستائی جلس روتے اس میں ستر فیزنی سے زیادہ پردوسٹ ہو گئے ہم ان کو بچہ نہیں پائے جو لکھ ہم نے رکھا تھا ہم اس کو سمال کر نہیں رکھ پائے یہ سائد ہم سب کے سامنے بڑی چنوٹی ہے میں اس کو کسی کو آروپت کرنا نہیں چاہتا اوپادکش مہود ہے دیس کی سترہ لاکھ سے ادھک بساوٹ ایسی ہے جہاں پینے کے یوگ پانی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی چنوٹی ہے راسی کتنی ہے اگر ہم گروبتہ مانیٹرنگ اور نگرانی گتیبتیوں کے لیے جو راسی سرکار دیتی ہے بھارت سرکار وہ کل پیسے کا تین پرشت ہے اس میں آپ کو مانیٹرنگ بھی کرنا ہے گروبتہ بھی دیکھنا ہے وہ جو نگرانی کی گتیبتیاں ہے ان کو بھی سنچالت کرنا ہے کیا یہ پریاب تو ہوگی اس پر بھی ہمیں ایمانداری کے ساتھ بچار کرنا ہوگا جہاں سوال فلورائٹ کا ٹی ڈی ایس کا یا لو تتو کا جو بھارتی ایمانک ہے وہ 0.05 ہے فلورائٹ کے لیے جو ٹی ڈی ایس ہے وہ 2000 ہے لو تتو ہے وہ 0.3 ہے لیکن ڈی وی ایچوں کہتا ہے کہ نہیں 0.01 ہے فلورائٹ کے لیے وہ ٹی ڈی ایس کے لیے وہ کہتا ہے 1200 ہے اور لو تتو کے بارے میں وہ چھپ ہے اپادک شمہد ہے یہ سب باتیں آنکھڑوں کی بازیگری ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سب کے بابزود بھی ہم کو اس بات کی چنتہ کرنا پڑے گی نہیں پارٹی کے سامنے کے ساتھ بھی بھولوں گا آپ مجھے بتا دیں your party having 10 members only 35 minutes 3 minutes 5 minutes only each member can take نہیں سب مجھے بتا دیں کتے time ہوتا لوجیکل بول رہا ہے سبجیکٹ پہ بول رہا ہے لوجیکل بول رہا ہے سبجیکٹ پہ بول رہا ہے اور بھی جو پربایت جلوں کی جن کی چرچہ کی جا رہی تھی پربایت جلے میں آرسینک سے پربایت جلے ہیں ان کی شنکھیا سہتیس ہیں ان کی راج جلگ ہو سکتے ہیں پھلو رائیٹ سے جو پربایت ہیں وہ 175 جلے ہیں لو ایسک سے جڑے ہوگے جو 225 جلے ہیں جس کو دولویاچو بھلے نہ مانتا ہو لیکن ہندوستان کی سرکار مانتی ہے کہ لو اگر اس کے ویتر ہے تو وہ مانو جیون کے لیے دکھدائی ہے اس کو نقصان کرے گا لورتہ 121 جلوں میں ہے جہاں پر بہت بڑی سنکھیا ہے نائٹریٹ 105 جلے میں ہے بادکش مہود ہے لیکن تولناہ میں دیش پر پریوک سال آئے کتنی ہے راج اسطر پر کل 25 پریوک سال آئے جلائے اسطر پر کل 725 پریوک سال آئے براک اسطر پر 537 پریوک سال آئے ہیں وہ جو کل چلت پریوک سال آئے ہیں وہ کل بیاسی ہیں ایسے راج ہیں جممکس بی روڑی شا تلنگانہ اتراخن ارناشل ناغالین چندگر دلی لکشدی پانڈوچیری دماندی دادرا نگر حویلی جہاں پر پردیش اسطر کی کوئی بھی پریوک سال آئے نہیں ہے اور یہ جو آرسینک سے لے کا تمام پروابط جلے ہیں انہیں راجیوں میں آتے ہیں اور وہاں پر کوئی پریوک سال آئے نہیں ہے اور اس کے بعد ہم چاہیں کہ ہم کیسے بہت آسانی سے پرنام لے آئیں گے یہ سرکار کے سامنے بھی چنوتی ہے سنسر کے سامنے بھی بڑی چنوتی ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے ایک دوسرے پر عاروپت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ راستہ کھوزنے کی ضرورت ہے ہم نے جو سرکار نے لکش رکھا ہے دوہزار بائیس تک نبی فیزدی آبادی کو پائی پلان سے جلہ پورتی کرانے کا اور اسی پرسط لوگوں کو جل کنیکشن دینے کا یہ بڑا لکش ہے اس بات لئے میں سرکار کو بتائی دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس منہ سریز کو بدلنا پڑے گا اور برطمان میں جو انکیان دو سمولہ پانچ پرسط گرامیڈ آبادی ہے جو بیکتیگت اور پاریوارے کنیکشنوں یا گھروں کے نکت اس پرن پوسٹ سے پانی پیتی ہے وہ آبادی کو فیپٹی پرسنٹ ہے آدھی آبادی ہے اور اسے آدھی آبادی کے لئے پربند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اوپادیکش جی میں صرف پریار وڑا بہباد کی ایک ریپورٹ کی طرف آپ کا دھیام دلانا چاہوں گا کہ ہم میں اپنے دو تین منٹ میں یہ اپنے سوکشتہ کو بات کو یہاں پر سمات کروں گا تین سے چار منٹ کے بھی تر لیکن سوکشتہ کا معاملہ بھی پانی سے جڑا ہوا معاملہ ہے اگر ہم سوچالہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پورے بھی پہاڑی راج ہیں وہاں جہاں گریوٹی سے پانی آتا تھا وہ گریوٹی سے پانی آنا بند ہو گیا وہاں نرمان کی کاش ستر سے اسٹی ایزار ایک سوچالہ بنانے کی ہے پانی ہے نہیں سوچالہ کی کاش تک بڑھ گئی آج ہمیں دوسرا راستہ کھوزنا پڑے گا بائیوٹائلٹ کا سارے پہاڑی راج چاہے نورٹیسٹ کے ہوں اور چاہے جمہو کسمی سے لے کر اس ایڈیا کے ہوں پانی نہیں ہوگا تو وہ ساف نہیں ہو سکتے اور اس لئے مجھے لگتا یہ بڑی چنوت یہ جس کا ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہئے میں اپنی طب سے سجاؤ مانتا ہوں کہ راج سرکاروں کو اپنی سمسیہ کے ساتھ بچار کر کے کینڈر کی راستے کے ساتھ سمایت کر کے اپنا کوئی ستنتر تنتر اصطاپت کرنا چاہیے کیونکہ ان کی سمسیہ کو وہ اپنی طرح سے جانتے ہیں میں مانتا ہوں دیس میں ایک سمان نیتی نہیں ہو سکتی نہ سوچالہ کے لیے نہ پینے کے پانی کے لیے میں بندل کن سے آتا ہوں میرے ایمانداری کے ساتھ کہ اس پر ضرور وچار کرنا چاہیے کہ بات تو ہم باتیں تو کر دیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ سوچالہ بن جا اور ہمارے ہاتھ بھوسے بھرے جاتے ہیں کیونکہ پانی ہمارے پاس میں ہوتا نہیں ہے اور اس نے جن کو ہم آنکڑے میں نے دیکھے تو اس میں نسکری سوچالہوں کی سنکیہ ایک کروڑ انتالیس لاکھ ہے جہاں پر سوچالہ ہے لیکن کو کوئی اپیوک نہیں کرتا سوچالہ ہے کہ سمیدہ رہت جو پریوار ہے وہ آٹھ کروڑ چوراسی لاکھ اور جو اپی ایل کے لوگ تھے جن نے کہیں بنا لیا اور انہوں بی پی ایل کے نہ ہونے کے قارن ان کو پیسہ نہیں ملا ایسے لوگ کی سنکیہ بھی تھوڑی بہت نہیں ہے اٹھاسی لاکھ ایسے کل ملا کر گیارہ کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس میں سوچالہ نہیں ہے اور جو سنکیہ ہے وہ لگوک سترہ سترہ کروڑ کے آس پاس ہے اور گیارہ کروڑ کے پاس سوچالہ نہیں ہے وہ پاڑکش میں ہو دے میں ایک پریاروان بیوار کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ مجھ سے سہمت نہ ہو ان کو لگے کہ میں کون سی دکیہ نوزی بات کر رہا ہوں میں ہم نے ہمارے جو آئر ویب کی جو بیوستہ ہے جو ہماری بھارتی تندر تھا اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ یعنی مل مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو جلدی نسکری ہوتا ہے راک کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ نسکری ہوتا ہے لیکن اگر مل جل کے ساتھ ملے گا تو ایک کلو بھی اگر وہ ہوگا تو وہ کم سے کم دس لیٹر کو نقصان پہنچائے گا اور وہ دس لیٹر اگر پانسو لیٹر میں پانی میں مل جائے گا تو پانی پانسو لیٹر کو پردوسٹ کرے گا ہم نے کس تقنیق کو سبکار کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر ہم نے آج بائیو ٹائلیک کا کونسپ جو رکھا ہے اس میں بھی تو ہم کوئرے کی راکھی ڈال کر تو اپنا راستہ نکال رہے ہیں یہی تو بھارتی پرمپرہ کہتی تھی ہم کھولے میں سوچ کرنے کا بھر جرور کرے لیکن ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سستی ہماری اپنی پدھتی کو ہمیں سبکار کرنا چاہیے تاکہ ہم اتنے پیسے میں بھی بہتر ڈھنک سے لوگوں کو سامنے کوئی لاستہ دے سکے اپادکش مہود ہے ہم نے اپنی تقنیقوں کو کئی بار بڑی ہین بھانا سے دیکھا ہے اور اس لئے سارے پرستتیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس لئے میں آپ سے بڑی پرارتنا کرنا چاہتا ہوں کس چرچہ کو راج تک نہ ہونے دیں یہ بڑی چروتی دیس کے سامنے ہے سرکار اس لئے اکوائی کرنے کے لئے تیار ہے سمیں کے بھی تر وہ لقش کو پرارت کرے ایسا میں بشواس بھی کرتا ہوں وہ جدن سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ کے راج جی کی پرستتیاں بھن ہوں گی لیکن آپ جس آدھار پر اپنی سمجھتیاں کا سمجھان کھو سکتے وہ جدن کے سامنے رکھنا چاہیے وہ سرکار تو اپنی سمجھان کھو